اولانا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج پہلے کا تو جواب نہیں آیا انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا ان دو حوالوں کا اب انشاءاللہ ان دو حوالوں کا بھی نہیں اور یہ صرف خادم رزوی صاحب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بزرگ ہیں ان کے اور جامعہ نظامیہ میں ہیں اور میں مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے نائنٹین نائنٹی فور میں جب میں ابھی ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت یہ جیلم شہر آیا کرتے تھے اس وقت ان کی داڑی بھی کالی تھی اور فالج بھی نہیں ہوا تھا ان کو ان کی تقریر ہم سنتے تھے اس وقت یہ اس طرح کے تکفیری بابا جی نہیں تھے یہ تو اب جو ہے وہ جس طرح دیوبندیوں کے حاک نواز جھنگوی صاحب ہے تو یہ اب ریلویوں کے ایک سمجھلے ایک تکفیری بابا جی بن چکے ہیں تو اب یہ ان کا میں نے لٹمس ٹیسٹ پیشی دوا کیا تھا کہ وہی فتوے اپنے بزرگوں کی عبارات کے اوپر ان کی کتابوں پر ان کو چھاپنے والوں پر لگاتے ہیں کہ نہیں آج دو اور حوالے لے لیں یہ حاک چار یار انشاءاللہ چار حوالے پورے ہو جائیں گے تو ان کو تم نے سینٹرڈ کیا ہوا ہے ورنہ یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے عرفان شاہ مشدی صاحب کے لیے بھی ہے مفتی حنیف خوریشی صاحب کے لیے بھی ہے اور پیر ساکب شامی صاحب کے لیے بھی ہے اور پیر سفزادہ حسان صاحب کے لیے صل اللہ علیہ وسلم نبی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پچیس دسمبر کو اکامت دین پروگرام کے اندر ہم نے مرزا جی علمی کا تعاقب کیا اور اس نے مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدسہ سیر العزیز کے مشہور زمانہ سلام کے ایک شیر پر جو اعتراض کیا تھا اور معاذ اللہ اس کو توہین رسالت قرار دیا تھا اور اس کا جواب اہل سنت سے مانگا تھا اور اس پر بہت زیادہ اس نے سواد عاظم اہل سنت و جماعت کو تعانون تشنی کا نشانہ بنایا تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے اس کا جواب دیا اور جواب برسر عام دیا اور تفصیلاً دیا اور مرزا مذکور سے یہ مطالبہ کیا کہ اب وہ اس جواب کے مقابلے میں اپنی کوئی دلیل پیش کرے پچیس دسمبر سے لے کر آج پانچ جنوری اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے کہنے والے تو یہ کہہ بسکتے ہیں کہ نیا سال بھی آ گیا ہے لیکن پچیس دسمبر سے پانچ جنوری تک یوں لگتا ہے کہ جس طرح مرزا کو سانپ ہی نہیں اس سے کوئی بڑی چیز سون گئی ہے وہ جو پوری امت کے آئیمہ اکابر اسلاف پر تنز کر کے اپنا چورن بیچ رہا تھا اور کچھ نابالک قسم کے جو فکری نابالک لوگ تھے وہ اس کو فالو بھی کر رہے تھے اور شاید کچھ دیگر بھی فریب خردہ ہوں ہمیں اس سلسلہ میں متوجہ کیا گیا تو اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا لیکن کیا وجہ ہے کہ اب مرزا اتنے دنوں تک اس کا سکوت ٹوٹ ہی نہیں رہا اور مجھے پروگرام اس کا دکھایا گیا جس میں پھر وہ میری ایک تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر اس پر کوئی تبصرہ جاڑ رہا تھا تو میں مرزا جیلمی آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ راہ فرار اختیار نہ کریں آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اتنے بڑے امام پر اور ہم نے آپ کو جواب دیا اب میرا کوئی اور کلپ چلا کر غائبانہ لوگوں کو اپنے جو تم نے ورغلائے ہوئے ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرو جو میں نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا ہے اس کا جواب دو